موسیقی 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 کو عدالت میں طلب کر لی ہے لیکن تلبی کی ڈیٹھ تک خان صاحب حکومت ان کی جا چکی تھی پھر مسٹر شہباز شریف صاحب کو پیش ہوئے عدالت میں ان نے عدالت میں بھی تسلی کرائی کہ یہ مسئلہ جو علاپتہ افراد کا اس کو حل کیا جائے گا لیکن آج تک حل نہیں ہوا وہ مسئلہ اسی طرح چل رہا ہے اس طرح میں کیونکہ ان کیسز کو فالو کرتا رہا اس دوران ایک اور کیس آگیا انگو رڈے کا کیس یہ ہمارے جنرل رائل شریف صاحب نے ہماری ایک ہماری ایک پوسٹ ہے انگو رڈہ اس کو امریکہ کے کہنے کی اوپر اس وقت کی افغان گورمنٹ کے حوالے کر دیا بمہ آبادی کے اور ظاہر ہے ان کے ساتھ جنرل آسم منیر باجوا بھی تھے آسم باجوا صاحب نے بقیدہ اس کی اوپر ایک ٹویٹ بھی کی کہ ہم نے تلقات بہتر کرنے کے لیے اس کو ہینڈور کی اور جنرل ہدایت فرمان جو تھے کور کمارڈر پشاور وہ بقیدہ انگو رڈہ پوسٹ پر گئے اور وہ بقیدہ ایک تقریب میں انہوں نے ہینڈور کیا جس پر لوگوں نے بڑا اتجاج کیا اور اس کی اوپر اس وقت کے وزیر داخلہ چودری نصار صاحب نے بھی اخبار میں بیان دیا کہ یہ نہیں چاہیے تھا آپ کو ہینڈور کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں بنتی تھی پارلیمنٹ موجود تھی پارلیمنٹ شوڈ آف ڈیسائیڈ آپ کے پاس آپ نے تو اس طرح زمین پاک کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا تھا لیکن آپ نے دفاع کرنے کی وجہ آپ نے ہینڈور کر دیا تو اس کیوں پر میں نے ان کے خلاف ایک پیٹیشن دائر کی تھی کیونکہ آرمی ایک کا سیکشن ٹونٹی فور کے تحت اگر کوئی چیک پوسٹ دشمن کو حوالے کی جائے بغیر کسی آتھارٹی کے یعنی آتھارٹی میں ان دی پارلیمنٹ کے تو اس کی سزا موت ہے تو وہ پیٹیشن آئی کورٹ میں چل رہی تھی اس دوران آسیم باجوہ صاحب کو سی پیک کا چیئرمین بنایا گیا تو اس پر بھی میں نے دوبارہ ایک سی ایم دائر کی کہ ان کے خلاف تو آر ایڈی مقدمہ زیر سمات ہے تو یہ وہ چاندہ آرمی سیچویشن بنی جس پر اور اس دوران ہی آسیم باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا کے سپریم کورٹ میں تھا جہاں حکومت نے یہ موقف اپنایا کہ آرمی چیف کی ملدت ملازمت کے بارے میں کوئی رولز اور ریگلیشن ہی نہیں ہے یہ وفاقی حکومت جب بھی چاہے ان کو گھر بھیج سکتے ہیں جو خود وہ گھر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں تو اس پر میں نے آرمی رولز کی کتاب پیش کی وہاں پر سپریم کورٹ میں جس میں یہ دکھا ہوا تھا کہ آرمی چیف جو وہ تین سال کے لیے آرمی چیف ہوتے ہیں اس بات کو بھی اس وقت کہ آرمی چیف کمر جوید باجوہ صاحب نے برا منایا انہیں کہا ہمارا ایک موقف تھا اپنے کتاب پیش کر کے نہیں کرنی تھی جس پر سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ آپ کی مدت ملازمت آج ختم ہو چکی آپ پارلیمنٹ سے جا کے پھر ایکسٹینشن لیں تو وہ پوری ان کو حیصل کرنی پڑی پھر ایکسٹینشن ہوئی دسمبر دوہزار نیس میں مجھے اسی گھر میں سے اگواہ کر لیا گیا پہلے دو دن دن پہلے دو برگیٹر صاحب تشریف لائے انہیں باجوہ صاحب کا اور جلن فیض عمید صاحب کا پیغام دیا کہ آپ یہ کیس جو ہے ہائی کورٹ سے واپس لے لیں میں نے انہیں معذرت کر دی کہ میں کہ واپس تو میں نہیں لے سکتا میں نے کیس دائر کیا اور اس کے ایکزیک تین دن بعد رات کو بارہ بجے مجھے اپنے اس گھر سے اگواہ کیا گیا اور بعد میں انہیں ہائی کورٹ میں تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا کہ میں ان کے پاس نہیں ہوں تو اس وقت وہ کیس جسٹس تارا کباسی صاحب کے پاس زیرہ سماعت تھا تو انہیں پھر آئی پی آر پیو پنڈی کو حکم دیا کہ آپ اسکری فورٹین سے اس کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ لے کر رہے ہیں جو گیٹ پہ کیمرے لگے ہوئے میرے گھر کے سامنے بھی کیمرے لگا ہوئے سٹریٹ ٹین کیو پر وہ ہماری پیٹیشن میں میرے بیٹے نے لکھا تھا کہ وہ کیمرہ موجود ہے اس کی ویڈیو منگوائی جائے تو ڈی جی ہاؤسنگ نے وہ ویڈیو دینے سے انکار کر دیا تو آر پی نے کہا جی میں ویڈیو حاصل نہیں کر سکا اس پر جسٹس تارا کباسی صاحب نے یہ آرڈر دیا کہ آپ جائیں اور ایف آئی آر درج کریں ڈی جی ہاؤسنگ کے خلاف ہم جہاں سے سٹارٹ لیں گے ہیس پارٹی ٹو اٹ جب انہوں نے یہ آرڈر دیا تو اسی رات پھر آرمی آرڈرٹی نے ڈی سائٹ کیا کہ ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو سترہ دنوں کے بعد ان کے ایک برگیڈیر ہیں وہ کوٹ میں پیش ہوئے کہ سیکرٹ ٹیک کے تحت ہم نے کر انام کو رفتار کیا اور ہمارے پاس ہیں اور ان کی انویسٹیگیشن جاری ہے اس کی اوپر پھر ساتھ ہی جسٹس تارا کباسی صاحب کی ٹرانسفر ہوگی اور اس کے بعد جسٹس گیوہ صاحب تشریف لے آئے انہوں نے بھی اس پہ بڑا سخت سٹینڈ لیا انہوں نے کہا اگر آج انام الرحیم صاحب کو اغواہ کر لیا گیا تو کب تو کسی مجھے بھی اغواہ کیا جا سکتا ہے تو جسٹس شہداد گیوہ صاحب نے ٹائم دینے سے انکار کیا انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں کہ ان کے خلاف کیا جرم ہے ان کو بھی ٹرانسفر کر دی گئی پھر جسٹس مرزا وقاس روگ صاحب تشریف لے آئے کیس پھر ان کے پاس لگا اور ان کو بھی یہ مطمئن کرنے میں ناکام رہے کیونکہ سیکرٹ ایک کے تحت کسی سیولین کو صرف اس صورت میں گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر وہ کسی ممروہ علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کریں جبکہ ہمارا سٹینس جئی تھا کہ مجھے میرے گھر سے لے کر گئے تھے اور آرمی نے تسلیم کیا کہ ان کو ہم نے گھر سے عرصت کیا تو کسی گھر سے کسی سیولین کو حراست میں نہیں لیا جا سکتا اور دوسرا سیکرٹ ایک کے تحت اگر آپ کے پاس کسی سیولین کے بارے میں کوئی میٹیریل ہے کہ وہ کسی سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کر رہے کوئی سیکرٹ انفرمیشن انیمی کو دے رہے تو ایک کمپیٹنٹ آفیسر مجاز آفیسر جیوڈیشل میجیسٹیٹ کے پاس یا سیشن جج کے پاس جا کر ایفی ڈیوٹ دے گا اور وہ سارا میٹیریل پلیس کرے گا کہ یہ جو سیولین ہیں انہوں نے یہ جرم کیا اور یہ ان کے بارے میں ہمارے پاس میٹیریل ہے اس میٹیریل کو دیکھ کر وہ سیشن جج یا جیوڈیشل میجیسٹیٹ ایف ای آر کو حکم دیں گی ایف ای آر درج ہوگی ایف ای آر کے بعد گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کرنے کے بعد دوبارہ ان کو سیشن جج کے پاس پیش کیا جائے گا یہ سیکشن نائنٹی فور ہے آرمی ایکٹ کا جو کہتا ہے کنکرنس جوریسڈکشن اس کیس میں سیول کو بھی جوریسڈکشن ہے ٹرائل کرنے کی اور ملٹی کو بھی جوریسڈکشن ہے جبکہ میرے کیس میں کوئی ایسا پراسس نہیں ہوا میرے خلاف کوئی ای آر بھی درج نہیں تھی کسی سیشن جائج سے کو پرمیشن بھی نہیں لی گئی اور میرے خلاف کو میٹیریل ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے پیش نہیں کر سکے ویلٹی میٹلی تھرڈی سیون ڈیز کے بعد ہائی کورٹ نے میری اس ایرسٹ کو غیر قانونی ڈیکلیئر کر دیا اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا انہوں نے اس آرڈر کو بھی نہیں مانا اور اس کے خلاف انٹر کورٹ آف اپیل دائر کی جسٹس صداقت علی خان صاحب کے پاس اور جسٹس انوار پنو صاحب تھے اس بینڈیوین بینچ اور اس ڈیوین بینچ نے سچڈے والے دن سمات کی لیکن انہوں نے بھی کسی قسم کا سٹے گرانٹ کرنے سے انکار کی انہوں نے کہا جی آپ پہلے ان کو پروڈیوز کریں نتیجتاں وہ آئی سی اے واپس لے لی گئی اور واپس لینے کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی جو قانونن وہ دائر نہیں کر سکتے تھے جب آپ آئی سی اے یا انٹر کورٹ آف اپیل سے اپنی پیٹیشن بڈرہ کرتے ہیں پھر آپ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے انہوں نے سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن دائر کی اس کے اندر اس فیکٹ کو انہوں نے چھپایا کنسیل کر دیا کہ ہم آرے ڈی وڈرہ کر چکے ہیں وہاں جا کر انہوں نے کوئی اور میٹیریل پیش کیا جیمبر کے اندر ججز کے پاس جسٹس مشیر عالم تھے اور جسٹس منصور شاہ صاحب تھے کہ یہ ان کے کمپیوٹر سے ہم نے برامت کیا ایک نیٹ ورک وہ چلا رہے تھے اور یہ نیٹ ورک انڈیا کے بارے انڈیا اس کو پروائیڈ کر رہے تھے انفرمیشن ہماری نیکلر سائٹس کی لوکیشن انہیں بتائی ہیں اور اس کے علاوہ ان ایس پی ڈی کے بارے میں بہت بڑا میٹیریل انہیں دشمن کو پہنچائے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے میری جو رہائی تھی اس کو سسپنڈ کر دیا اور انہیں ایک ڈیٹ رکھی اس کے اوپر انہیں اٹارنی جنرل کو طلب کیا کہ وہ خود آ کر بتائیں کہ کس قانون کے تحت عرش کیا گیا اٹارنی جنرل نے ہر تاریخ پر جا کے انہ سے ٹائم لیا یہاں تک کہ پھر انہیں یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں اس اپنے لیپ ٹاپ کا یہ پاسورڈ دے دیں تو ہم ان کو رہا کر سکتے ہیں تو اس پر ججز نے کہا کہ یہ اچھی آپ دنیا میں کہتے ہیں نمبر ون ایجنسی ہے آپ 37 دیز میں ایک لیپ ٹاپ بھی نہیں کھول سکے ان کا تو اس طرح میرے بیٹا کورٹ میں موجود تھا اس نے کہا ہمارے گھر سے تو لیپ ٹاپ ہی نہیں لے گیا تو بڑی ان کو شرمنگی اٹھانی پڑی مادرت کرنی پڑی اور اس طرح انہوں نے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گیا جی کیونکہ وہاں پتا چلا کہ وہ تو لیپ ٹاپ ہی نہیں تھا اور وہ جو ڈاکومنٹ پیش کیا گیا اس کے بارے میں جسٹر مشیر عالم نے کہا یہ تو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے نیٹ سے کیونکہ یہ تو نیٹ پہ اویلیبل انفارمیشن ہے اس میں انہوں نے کیا چیزیں ڈیلیور کیا نتیجہ تر مجھے رہا کر دیا گیا اس پر وہ مصر رہباد میں بھی کہ ہم ان کا ٹائل آرمی ایک کے تحت نہیں کریں گے اور دو سال تک انہوں نے اس کیس کو ڈیلیور کیا اور وہاں سپریم کورٹ میں بھی تین دفعہ بنچ چینج کیا گیا اور آلٹی میٹلی چوتھی دفعہ جو بنچ آیا تو اس موقع پہ پاکستان بار کاؤنسل نے بھی ایک ریزولیشن پاس کی کہ ہم پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیرمین اس میں پہلے ہوتے تھے حمجہ شاہ صاحب اور پھر آبت ساکی صاحب اور سپریم کورٹ کے جو پریزیڈن بار کے پریزیڈن تھے قلب حیسن صاحب اور میرے جو کاؤنسل تھے وہ شیخ حیسن صاحب تھے ہمارے سابق بار کے پریزیڈن اور تفیق آصف صاحب تھے وہ بھی ہائی کورٹ بار کے پریزیڈن تھے وہ سب عدالت میں پیش ہوئے اور ایلٹی میٹلی پھر ان کو معافی مانگنی پڑی اور معافی مانگ کے وہ کیس واپس لے لیا گیا اور مجھے رہا کر دیا گیا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میری رہائی ایک مجھ سے سے کام نہ تھی کیونکہ اگر میرے گھر والے ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کرتے یا ان کو لیپ ٹاپ مل جاتا تو اس لیپ ٹاپ میں جو مرضی وہ ڈال دیتے اور یہی امپلی لیتے ہیں کہ بھئی ایک طریقہ کار دیا ہوا آپ اس طریقہ کار کو فالو کریں آئین میں پہلے تو کوئی آرمی کا کسی آرمی والے اگر کسی گرفتار کرتے تھے تو اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا تھا ہائی کورٹ کے اندر آئین کے اندر ایک بار تھی ون نائٹی نائن تھری کہ آرمی کا کوئی میٹر چیلنج ہی نہیں ہو سکتا یہ ہمیں قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایوب خان ملک میں آئے اس سے پہلے جو آئین ہمارے پاس تھا ففٹی سکس کا آئین اس کے تحت ہر شہری کورٹ میں کسی بھی میک میں خلاف جا سکتا تھا اور فوج کا بھی آدمی اپنے ہائی کمانڈ کے خلاف ہائی کورٹ میں جا سکتا تھا جب ایوب خان آگے ایوب خان نے اپنے آئین ریڈیوز کروا آئین ٹی جو آئین تھا سکسٹی ٹو کا اس کے اندر انہیں ایک بار لکھ دی آرٹیکل سکسٹی ایٹ میں ایک بار ڈال دی کہ کوئی آدمی جو ہے وہ آرمی کا کوئی آرمی کی کمانڈ کے بارے میں کوئی کیس دائری نہیں کر سکتا اور آرمی کی کورٹ کے کسی بھی فیصلی کو کسی عدالت میں چیلنج میں نہیں کیا جا سکتا اس لئے اس سے وہ ایک ان کو سٹیٹس حصل ہو گیا اور جب بھی کوئی کیس میں کورٹ میں کیس آتا وہ پہلے دینی ڈیس میں سو جاتا بعد میں جب بھٹو صاحب آئین لے کر آئے سیمیٹی تھری کا تو اس وقت بھی جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ مڈیمانڈ کی کہ وہ جو ہمیں گارنٹی اصل ہے جو ہمیں پروٹیکشن اصل ہے اس آئین میں بھی دی جائے تو بدقسمتی سے بھٹو صاحب ان کی وہ بات مان گئے اور نائنٹین سیمنٹی تھری کے آئین کے اندر بھی سب آرٹیکل تھری اور سب آرٹیکل فائیو ڈال دیا گیا جس کے تحت ملٹی کہ کسی ٹرائل کو نہ تو چیلنج کیا جا سکتا تھا اور نئی آرمی کے خلاف کو رٹ دائر کی جا سکتی تھی اس پر پھر ہم نے بڑا کام کیا ہم اس میٹر کو سب پارلیمنٹ میں لے گئے اور پارلیمنٹ میں ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اس آرٹیکل کو ڈیلیٹ کیا جائے کہ دنیا کے کسی آئین میں یہ آرٹیکل نہیں ہے کہ آرمی کے افراد جو ہیں دارت سے رجوع نہیں کر سکتے اور ان کے خلاف کو رٹ بھی نہیں دائر ہو سکتی تو آلٹی میٹلی اس کو تو ہم ڈیلیٹ نہیں کروا سکے لیکن اٹھارویں ترمیم کے اندر جسٹ آرنیربل رضا ربانی صاحب نے ہماری اس ریکویسٹ کو ایکسپٹ کیا پارلی ایکسپٹ کیا اور آئین میں آرٹیکل ٹین اے متعارف کرایا جس کا مطلب تھا یہ تیہ ہو گیا کہ آئندہ جس کو بھی گرفتار کیا جائے اگر اس کے اندر ڈیو پراسس نہیں ہوا فیر ٹرائل نہیں کیا گیا تو دیٹ ٹرائل کین بی چیلنج اس گراؤنڈ پہ ہم نے بے شمار ٹرائل چیلنج کیے کوئی فائیو ہندڈ کی خلاف کے مطابق ابھی بھی پیٹیشنز ہائی کارٹ میں پنڈنگ ہے اس ایک گراؤنڈ کی اوپر کہ اس میں نہ ڈیو پراسس استعمال ہوئے نہ رائٹ افیر ٹرائل دیا گیا تو یہ ایک بہت بڑی اچیمنٹ تھی اس کی اوپر ابھی بھی کام ہو رہا ہے تو ہم مزید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ متعین کیے جائیں ہم سب جانتے ہیں کہ چند دن پہلے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا اس گرفتاری پہ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر ہوئی وان ایٹی فور تھری کے تحت سو اوموٹو کے تحت اور اس کی پھر نیچ بھی سمات ہوئی اور چیف جسٹس عمرتہ بنیال صاحب نے ان کی اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا اور آزاد کرنے کا حکم دیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سٹیپ ہے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ نے فوراں نوٹس لیا لیکن ہم سپریم کورٹ کو یہ بتانا چاہیں گے سپریم کورٹ کے معزز ججز حضرات کو کہ جناب ایک عمران خان صاحب کے بارے میں تو آپ نے بڑا اچھا سٹیپ لیا آپ نے ان کو ویلکم بھی کہا عمرتہ بنیال صاحب بڑے نرم دل مزاج جج ہیں بڑے اچھے اور انہوں نے آج تک عدالت میں کسی پہ حسے بھی نہیں ہوئے بڑے اچھے طریقے سے پرسیڈنگ کنڈک کرتے ہیں ان کو تو انہوں نے ویلکم کہا ساروں لوگ انٹرنمنٹ کیمپس کے اندر پڑے ہوئے ہیں بغیر کسی چار شیٹ کے بغیر کسی جرم کے اور ان کے کیسز بھی ان کے کیسز کو بھی سپریم کورٹ میں سونا جائے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو فاٹا ریگولیشن کے تحت ارسٹ کیا گیا یہ فاٹا ریگولیشن دوہزار بارہ میں ایشو کیا گیا جب پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور زرداری سب پریزیڈنٹ انہوں نے یہ ریگولیشن ایشو کیا اب فاٹا ختم ہو چکا ہے فاٹا مرج ہو چکا ہے فاٹا مرج ہونے کے بعد یہ ریگولیشن اپنی موت مر چکا ہے اس کے بعد یہ فاٹا ریگولیشن چیلنج ہوا پشاور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ کے بینچ نے اس کو اللیگل اور غیر آئینی قرار دیا اور حکم دیا کہ جتنے لوگ فاٹا ریگولیشن کے تحت ارسٹ ہیں ان کو سیول عذابتوں میں پیش کیا جائے ان کو انٹرمنٹ سینٹرز میں سے نکال کے سیول جیلوں میں پیش منتقل کیا جائے تاکہ ان کے خاندانوں سے ملاقات کر سکیں اور اس کے بعد حکومت سپریم کورٹ میں آگئی اور سپریم کورٹ میں آئی اور انہیں سپریم کورٹ نے اس پر سٹیر گرانڈ کر دی اور لیکن پانچ ججز کا ایک بینچ مقرر کیا گیا جس کی سرورائی اس وقت کی چیف جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب کا رہے تھے مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا اس کیس میں آصف سعید خوصہ صاحب نے کہا کہ یہ میں ریٹائرمنٹ سے پہلے اس پر فیصلہ دے کر جاؤں گا ان نے وفاقی حکومت سے پوچھا انور منس کیپٹن انور منسور اٹاری جنرل پیش ہوئے ان سے انہیں سوال کیے کہ آپ مجھے بتائیں جب ایک صوبہ جس کے تحت یہ قانون بنایا گیا تھا فاتا ریگولیشن فاتا ختم ہو چکا ہے آپ بتائیں کس قانون کے تحت دوبارہ اس کو قانون بنایا گیا جس کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکے اور ٹائم مانگا انہوں نے اس کو پندرہ دن کا ٹائم دیا وہ پندرہ دن آج تک ختم نہیں ہوئے سعید خوصہ صاحب نے اوپن کورٹ میں انونس کیا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ سے پہلے ڈیسین دوں گا وہ ڈیسین دیئے بغیر ہی چلے گئے اس کے بعد عمرہ تھا بندیال صاحب تشریف لے آئے آج تک اس کیس کی ایک بھی سماعت نہیں ہوئی ہماری ان سے استعداد یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کے معاملے میں چوبیس گھنٹے کے اندر سماعت ہوئی ان کی ارسٹ کو غیر قانونی ڈیکلئر کیا گیا اور ان کو بھیجا گیا کہ آپ ہائی کورٹ میں جا کے اپنی بیل اپلیکیشن پہ آرگو کریں اور اس کے بعد ان کو بیل بھی گرانٹ کی گئی لیکن کیا وہ جو ہزاروں لوگ انٹرمنٹ سینٹرز کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں وہ بھی تو پاکستان کے شہری ہیں جن کو بغیر چار شیٹ کے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہے وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں کئی سالوں سے ان کے پیرنٹس ان کو ڈھونڈ رہے ہیں ان سے ملکات بھی کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے کوئی سال میں کبھی ایک بات ان کی ملکات ہوتی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو ریا کر دیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے مقدمات عدالتوں کو ٹرانسفر کیے جائیں عدالتیں ان کے کیسز کو سنیں اور ان کے خلاف اگر کوئی میٹریل موجود ہے ان کو سزا دی جائے اگر ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے تو فاردی سیکہ فٹ ان کو رہا کیا جائے یہ تو جس سکتی کے ساتھ انہیں مارکہ گیا ہے کہ کوئی انہیں مل بھی نہیں سکتا کسی کو ان کے حالات کبھی نہیں پتا یہ تو گوئیتا نامہ بے بیمی ایسے نہیں ہوتا اسی طرح کا ایک کیس میں نے سپریم کورٹ میں دائر کیا آنریبل جسٹ رومتہ عمدیال صاحب نے اس کو سنا اور انہیں بھی یہ رمارک دیئے کہ یہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس کے اندر اللہ نے بے پناہ نعمتے رکھی ہوئی خدا رہا اس کو گوئیتا نامہ بے نہ بناو اور اس بندے کے بارے میں بھی انہیں آرڈر دیا کہ اس کو رہا کیا جائے لیکن ابھی تک وہ بھی رہا نہیں ہوئی اور اس وقت صورت یہ ہے انفورٹ ڈیس اپیرنس کے کیسز کے اندر کہ ساڑھے چار سو کیس ایسا ہے جس کے اندر کمیشن آف انفورٹ ڈیس اپیرنس پروڈکشن آرڈر جاری کر چکا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے اور پروڈکشن آرڈر بھی کیسے جاری ہوتا ہے کہ جب کوئی کیس ان کے پاس آتا ہے وہ اس کی اوپر جی آئی ٹی بناتے ہیں جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس کے اندر آئی بی کی لوگ بھی ہوتے ہیں سپیشل پولیس کی بھی لوگ ہوتے ہیں ایم آئی اور آئی سائی کے رپ ہوتے ہیں اور وہ ایویڈنس دیکھنے کے بعد یہ ثابت کرتے ہیں کہ کیا یہ لوگ مرضی یہ آدمی مرضی سے چلا گیا تھا یا انفورٹ ڈیس اپیرنس کا کیس ہے تو ساڑھے چار سو کیسز کے بارے میں کمیشن نے یہ تیہ کیا کہ یہ جبری گمشدگی کے کیسز ہیں اور یہ لوگ ایجنسیوں کے پاس ہیں اور ان ساڑھے چار سو لوگوں کے بارے میں کمیشن نے آرڈر جاری کیا کہ انصاف کو رہا کیا جائے یہ سارے کیس ہم پھر سپریم کورٹ لے گئے اس وقت جسٹس ساکب آنریبل جسٹس ساکب نصار صاحب تھے ان نے بھی یہ جیجمنٹ پاس کی کہ جتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں پرڈکشن آرڈر جاری ہو چکا ہے ان سب کو رہا کیا جائے آج تک وہ رہا نہیں ہوئے پھر یہ سارے کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی دوبارہ زیر سمات آئے وہاں بھی آنریبل جسٹس ترمنلہ صاحب نے کہا کہ بھئی جن کے بارے میں پرڈکشن آرڈر جاری ہو ان کو تو آپ رہا کریں اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے بھی 35 افرات کے بارے میں جیجمنٹ جاری کی دوہزار سات میں دوہزار چودہ میں جسٹس افتخار چودری صاحب نے کہ ان لوگوں کو رہا کیا جائے آج تک وہ لوگ بھی رہا نہیں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی مشینری اور ریاستی اداروں کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کرنا چاہیے یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے کہ ملک میں غرول آف لا آئی نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ اٹھا لیں اور اس کے بعد اس کو رہا بھی نہ کر اور بتائیں بھی نہیں کہ وہ کس حال کے اندر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ریاست کو جو امی جائے بیرونی دنیا میں برے طریقے سے تباہ ہو رہا ہے کہ یہ کیسی ریاست ہے جہاں لوگ لا پتہ ہو جاتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا اور سالہ سال تک لا پتہ رہتے ہیں کوئی سات سات بات رہا ہوتا ہے کوئی آٹھ سال بعد آپ دیکھیں جو آدمی سات سات بات گھر آیا ہے وہ تو کسی کام جو گئی نہیں رہتا وہ تو منٹلی تقریباً ختم ہو چکا ہوتا ہے پھر اس کی فیملی کا کیا بنا اس کی بچوں کا کیا بنا اسی طرح بیشمار ایسے کیسز ہیں جس میں لاہور ہائی کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیے بلکہ ایک کیس میں جسٹس محسن کیانی صاحب نے ایک کروڑ روپیہ ڈیفینس منسٹری پر فائن کیا اور ایک اور کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کیتر منیلہ صاحب نے بیس لاکھ روپیہ فائن کی اور یہ کیس بھی ابھی چل رہے ہیں اس کی اوپر پھر ڈیوینڈ میچ نے سٹی جاری کر دی قانونن مسنگ پرسن کے کیس میں سٹی جاری ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لئے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس لاپتہ آدمی کو پروڈیوز کریں جب تک اور میں بھی حیران ہوں کہ اس میں سٹی بھی جاری کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈیوینڈ بینچ نے اور سٹی کے بعد اس کی ہیرنگ دو دفعہ فکس ہوئی اور دونوں دفعہ اس کی ہیرنگ پھر تاحکم سانی جو ہے وہ ملتبی کر دی گئی جو کہ ان فیملیز کے لئے بڑی دکھ کی بات ہے ایک انجان خوف کی بات ہے کہ ہمارے کیس لگے ہوئے تھے اس میں ڈیٹ بھی پڑ چکی تھی لیکن ابھی تک وہ ڈیٹ نہیں آئی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی قائدین کے جو کیس ہیں وہ آج دائروں تو اگلے دن اس کی سماعت ہو جاتی ہے تیسرے دن ان کی بیل ہو جاتی ہے اور وہ آرام سے گھروں میں چلے جاتے ہیں چاہے ان پر جتنے بھی سنگین الزامات کیوں نہ ہو چاہے ان پر عربوں روپے کی کرپشن ہو چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے طلب ہو چاہے وہ انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی بھی ملوث ہوں چاہے وہ انسٹالیشن جو ہیں دفاعی ان تنصیبات ان پر حملے کر رہے ہیں ان میں بھی ملوث ہوں ان کی اپیلیں فوراں سنی جاتی ہیں ان کو رہابی کیا جاتا ہے ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے لیکن وہ لوگ جن کے خلاف کوئی جرمی نہیں ہے اور جن کو کوئی چار شیٹ بھی کبھی نہیں دی گئی جن کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہے ان کے کیسز کی کوئی عدالت پاکستان میں سمات کرنے کو تیاری نہیں ہے کہ ان کیسز کو سمات کی جائے ان کو رہا کیا جائے کیونکہ یہ تو بہت ظلم ہے کہ ایک پیرنٹس جو ہیں اس کی بیوی آٹھ سال سے پھر رہی ہے اس کے بچے دو سال کے تھے اب دس سال کے ہو چکے ہیں مدسر نارو ایک جرنلسٹ ہے وہ خان صاحب کے دور میں لا پتہ ہوا اور خان صاحب کے پاس وہ اس کے یہاں تک ہوا کہ چیپ جس نے حکم دیا کہ اس بچے کو جو اس کا بیٹا کوٹ میں آتا ہے اس کو اور اس کی دادی کو ملائے جائے اور اس کیس کے دوران بھی اس کی والدہ کی ڈتھ ہو گئی اس بچے کو بھی ملائے گا اور خان صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ اس کا باپ کب سے لا پتہ ہے اگر ملک کے ویرازم کو بھی نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کو کرمینلائز کیا جائے قانون بنایا جائے کہ جو آدمی لا انفوس ڈیسپیرس میں ملوث ہے اس کو سزا دی جائے وہ قانون بھی پارلیمنٹ کی کمیٹی نے منظور کر لیا مگر جب بل پارلیمنٹ میں آنا تھا قانون سازی کے لیے تو وہ بل وہاں سے لا پتہ ہو گیا شیری مزاری صاحبہ ہیومن رائٹ کی منسٹر تھی انہیں خود کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے ہماری منسٹری سے وہ بلی لا پتہ ہو چکے جس ملک میں قانون بننے سے پہلے لا پتہ ہو جائے اس ملک کے اندر کیسے قانون کی حکمرانی آ سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر آئین کی حکمرانی ہو اور قانون کی حکمرانی ہو سپریمیسی آف دی کانسٹویشن اینڈ رول اف لا یہ دو بیسک پرنسیپلز ہیں کسی بھی ریاست کی بقا کے لیے پوری دنیا میں باج کر رہی ہے پوری آج تو گلوبل ویلیج ہے انٹرنیٹ پہ اوپر ہر انفرمیشن ہمارا کیا ہے مجھے بیرونی دنیا کے اندر کہ ہمارے پاکستانی جو بیرونی دنیا وہ نہیں آتے در کے ہمارے کے ہم جائیں گے تو لا پتہ ہو جائیں گے اور یہاں سے لاکھوں نوجوان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ پاکستان سے دھڑا دھڑ باہر جا رہے ہیں ملک کے اندر برینڈ رینج ہوتا چلا جا رہا ہے تو کل ہمارا کیا بنے گا آئی نوجوان سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا مستقبل ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہم یہ گورنمنٹ سے نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ آپ ان کو ملازمت دیں ہم تو یہ چاہتے ہیں جی ان کو آفدارہ ان کو تحفظ دیں اگر ہم ان کو تحفظ دیں گے تو یہ پاکستان کے اندر بھی انٹرنیٹ کا دور ہے وہ گھر بیٹھ کر بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے کما سکتے ہیں لیکن اگر ان کو تحفظ آصل ہو اگر کسی آدمی کو تحفظ ہی آصل نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی وقت کسی کوئی بھی لاپتہ کر سکتا ہے اور پھر کسی عدالت میں اس کی شنوائی نہیں ہوگی تو پھر اس قوم نے خاک ترقی کرنی ہے وہ قوم دنیا میں کس طرح سر اٹھا کے چل سکتی ہے وہ کیسے بتا سکتی ہے ہمارے ایک ڈیکٹیٹر پرویز مشرف سے اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ ہم نے ملینز آف ڈالر کمائے ایز ای باؤنٹی کہ ہم نے اتنے لوگ پاکستان سے پکڑے اور گرفتار کی اور اس کے بعد ان کو ہم نے امریکہ کے حوالے کیا اس میں ڈاکٹر آف یا صدیقی بھی ہے جو آج بھی امریکہ کی قید میں موجود ہے اس پر بھی ہمارا ایک بیلیگیشن مانگیا ان سے ملقات کر کے آ چکا ہے اس کی اوپر امریکن سینیٹر ہمارے اندر پروک کے اندر کوئی بھی انریسٹو مائنر سی فوراں امریکن سینیٹر کا وفد آ جاتا ہے فوراں امریکن سینیٹر کے اندر بل بھی موو ہو جاتا ہے خلیل زادے صاحب بھی فوراں محریک ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن آف یا صدیقی کے بارے میں نہ تو ان کی سینیٹ بھو کرتی ہے نہ وہ خلیل زادے صاحب کہیں آگے نظر آتے ہیں نہ کوئی اور نظر آتا ہے ہیومن رائٹ انٹرنیشنل جتنی ایجنسیاں وہ زبان بند کر لیتی ہیں یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ پاکستان کے ہر انٹرنل میٹر کے اندر اندرونی معاملے میں وہ مداخلت کر رہے ہیں لیکن وہ جو ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کا واقعہ ہے اس کی اوپر وہ سب خاموش ہیں یہ ان ملکوں کی ہیومن رائٹ ایجنسیوں کی میں سمجھتا ہوں یہ منافقت ہے کہ ان کو چاہیے کہ ہر ایک کیلئے آواز اٹھائیں جن لوگوں کو گوئینتہ نامہ بے میں دو بھائی تھے ربانی برادرز ان کو چوبیس سال بعد گوئینتہ نامہ بے سے بائزہ طور پر بری کر دیا گیا کہ ان کے خلاف تو کچھ بھی آپ اندازہ لگائیں چوبیس سال ان دو بھائیوں کی زندگی کس طرح وہاں گزری ہوگی ان کو ہر قسم کے تشدد سے گزارا گیا لیکن ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا اور پھر رہا کر دیا گیا یہ تو ہماری اس وقت کی حکومت سے پوچھا جائے جنہوں نے ان کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا تھا اگر ہمارے یہ رویہ رہا ہے تو پھر تو بڑا خطرناک ہوگا میں آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجو یہ قول دورانہ پسند کروں گا جس میں حضرت علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں الملک یبکا مال کفر ولا یبکا ما ظلم کہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ کافروں کے نیچے کافرانہ نظام کے نیچے تو سروائیو کر سکتی ہے قائم بھی رہ سکتی ہے مگر وہ نظام جو ظلم پر مبنی ہو جہاں لوگوں کے حقوق وائلیٹ کیے جاتے ہوں جہاں لوگوں کو امن اور چینی نصیب نہ ہو جہاں لوگ غیر محفوظ ہوں وہ ریاست کسی طرح بھی قائم نہیں رہ سکتی یہ حضرت علی کرم اللہ وجو کا فرمان ہے اور قرآن کا بھی ہی حکم ہے جنابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر تم ایک قیدی کو مسلمان قیدی کو غیر مسلم کی قید سے ریا کر آتے ہو تو بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے تم اپنے پیغمبر کو دشمنوں کی قید سے ریا کر آتے ہو یہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہمارے وہ بچے اور بہنیں جو غیر مسلموں کی قید میں ہیں ان کے لیے ہم پورے وسائل استعمال کر ان کو وہاں سے رہا کر آئیں اور جو ہمارے اپنوں کی قید میں ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائیں اگر ہم ان کے لیے رہائی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل اگر ہم خدا نہ خواستہ پھر لا پتہ ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا تو یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہئے تا کہ اس ملک کے اندر اس ریاست کے اندر جو آئین اور قانون کے نام پر بنائی گئی جو اس بنا پر بنائی گئی کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہوگا کم از کم اس کلمہ کو پڑھنے والوں کو تحفظ تو نصیب ہو ان کو امن تو نصیب ہو ان کو آفیت تو ملنی چاہئے یہی میرا پیغام ہے تمام لوگوں کے ساتھ کہ آپ خدا رہا ان لا پتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیے اور ان کو رہا کروائیے